میرے پون آتا ہے کہ ان کو نام نمبر سے دھنکیاں دینے کے لیے واپس دھنکیاں دوں ان کو جو اٹھ رہاتا ہے واپس دیں اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھنکیاں دیتے ہیں واپس دھنکیاں دوں ان کو یہ ہوتے کون ہے آپ کو دھانے والے آپ ہے اس دلکی کون عوام عوام ہے ملکہ جو ملک کی عادت عوام کا فیصلہ یہ خفیہ نمبروں سے دھانا دھنکانا ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کیار ہو جاؤں ہم نے تلاشا دیکھ لیا کافی یہ چوروں کو جو جنیا میں جا کے ہمیں ظلیل کرتے ہیں زیادہ دور نہیں وہ وقت جب میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا اور وہ کال ہوگی صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس دلدل سے ان چوروں کے ہاتھ جو ہمارا ملک دلدل میں ڈھوپتا جا رہا ہے صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا صاف اور شباب الیکشن کروائے جائے ایک آواز سے قوم کہہ رہی ہے کہ یا ایک پرامن انقلاب کو آنے دو ووٹ کے ذریعے جو ہم پرامن جل سے کرتے ہیں ہم ایک پیغام دے رہے ہیں ان سب کو کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنے دو نہیں تو یہ مجھے خوف ہے اور وول بینک بھی یہ کہہ رہا ہے آئیم ایپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ جو اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں جو گیم بیس سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑا سبق کیا سیکھا جو انسان ہار نہیں مانتا اس کو ہار ہرا نہیں سکتی ہارتا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور عمران خان نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی بیرونی سازش کے تحت میری جب گممنٹ گرائی تو یہ سمجھے کہ عمران خان چھپ کر کے بیٹھ جائے گا کہے گا جی اچھا اگلی الیکشن کی انتظار کروں گا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اس ملک کی اگر اس ملک کی قیادت پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا تھا وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نیسری کے اندر نہیں پالا گیا تھا تو نواز شریف کی طرح جنرل جنانی کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے نہیں چیپ منسٹر اور پرائیم منسٹر بنا تھا بائیس سال محنت کی تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ میں یاد ہے پہلی دفعہ چھپیس سال پہلے چکوال آیا تھوڑے سے لوگ تھے تھوڑے تھوڑے دس پندرہ بیس پچاس لوگ سے شروع کیا اس ملک میں لوگوں کے پاس گھر گھر گیا سارے ملک میں پھرا اگر چکوال تم تیار ہونا سارے میں نے تمہیں کول دے لی ہے آپ نے میرے ساتھ جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جتنا یہ کروگے اتنا اور زور سے میں آپ کا مقابلہ کروں گا پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ڈک جا پھر سے وہ بلہ گھوم ہے مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے اپنے ڈی ڈی آئی ایس پی آر ساتھ یہ ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ جو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چوروں کو کبھی سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا آرمی چیف میں نے کہا کہ جو آرمی چیف ہے اس کو میرےٹ کے اوپر سلیکٹ ہونا چاہیے تو میں نے جب یہ کہا کہ آرمی چیف کو میرےٹ پر سلیکٹ کرنا چاہیے اور میں نے کہا کہ ناظرداری اور نواز شریف یہ کبھی میرےٹ پر سلیکٹ نہیں کسی کو کر سکتے کیونکہ ان کے ذہن میں ان کو میرےٹ کا مت موسیقی 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 موسیقی